اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْنِ محترم سامعین وناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے درس میں ہم سورہ یوسف کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے مکہ مکرمہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے ترتیب کے اعتبار سے یہ بارویں نمبر کی صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے ترپن نمبر کی یہ صورت ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے بیس رکوع ہے ایک سو گیارہ آیات ہیں اس صورت میں یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ اور واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کیا کیا حالات پیش آئے کیا کیا اتار چڑھاؤ پیش آئے اور پھر جہے یوسف علیہ السلام نبیوں کے خاندان میں پیدا ہونے کے باوجود کیسے غلام بنے اور پھر غلامی سے بادشاہت تک کا سفر اور پھر اس کے بعد دوبارہ اپنے والدین سے ملاقات یہ پوری یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے اس صورت کے نازل ہونے کا سبب یہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بھود نے مشرقین مکہ کے ذریعے سے یہ سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بتائیے کہ بنو اسرائیل فلسطین جو ان کا اصل مقام اور ملک تھا وہاں سے مصر کیسے چلے گئے تھے اصل میں یوسف علیہ السلام وہ نبی ہے کہ جو نبوت کے خاندان سے ہیں ان کے والد بھی نبی ہے ان کے دادا بھی نبی ہے اور پردادا بھی نبی ہے یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم جس کو حدیث پاک میں فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم شرافت کے تین درجات کو یہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھے لیکن عربوں میں ان کا قصہ زیادہ معروف نہیں تھا اس لئے کہ عرب کا جو جگرافیائی حیثیت ہے وہاں پر قوم عاد کی بستیاں تھی قوم سمود کی بستیاں تھی اسی طریقے سے شرق غستہ میں جو انبیاء اکرام علیہم السلام آئے ان سے متعلق بہت سارے واقعات اور قصے ان کو معلوم تھے لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ یہ عربوں میں زیادہ معروف اور مشہور نہیں تھا تو یہودیوں کو البتہ یہ قصہ معلوم تھا تو یہودیوں نے عربوں سے کہا یا مشرقین مکہ سے کہا کہ تم ان سے یہ سوال کرو کہ بنو اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے چلے گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کا کیا قصہ ہیں یہ معلوم کرو اور ان کا گمان یہ تھا کہ نعوذ باللہ چونکہ یہ سچے نبی نہیں ہے اس وجہ سے یہ بتا نہیں پائیں گے اور پھر ہمیں اپنی بات کو ثابت کرنا آسان ہو جائے گا لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے عام معمول کے خلاف عام طور سے قرآن جب کوئی قصہ بیان کرتا ہے تو ہر صورت میں اس جگہ پر جتنا واقعہ بیان کرنا ضروری ہے اتنا بیان کرتا ہے پورا تفصیل سے ایک واقعے کو ایک ہی جگہ پر قرآن ذکر نہیں کرتا جیسے آپ ابھی تک بہت ساری صورتوں میں دیکھتے آئے ہیں کہ کہیں نوح علیہ السلام کا مختصر سا ذکر ہے کہیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہیں قوم عاد کا قوم سمود کا وغیرہ تھوڑا تھوڑا ذکر ہے اور بار بار ان کا تذکرہ آ رہا ہے لیکن یوسف علیہ السلام کی قصے کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک ہی بار آیا ہے تفصیل کے ساتھ آیا ہے اور ایک ہی جگہ پر آیا ہے اس کے علاوہ اور کہیں قرآن میں یوسف علیہ السلام کا قصہ نہیں آیا اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قصے کو فرماتے ہیں نحن نقص علیہ کا احسن القصص کہ ہم تمہیں ایک بہترین قصہ سناتے ہیں اور وہ یوسف علیہ السلام والا قصہ ہے وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اور اس سے پہلے تم اس قصے سے نواقف تھے اور غافل تھے چنانچہ قصہ شروع ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کے خواب سے کہ یوسف علیہ السلام کے والد ہے یعقوب علیہ السلام ان کے بارہ بیٹے ہیں دس بیٹے ایک بیوی سے ہیں اور دو چھوٹے بیٹے یوسف اور بن یامین دوسری بیوی سے ہیں تو یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور اپنے اببہ کو صبح میں بتاتے ہیں کہ ابباجان اِنِّي رَأَيْتُ أَحْدَ عَشَرَ كَوْكَبَا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ہیں اور ایک سورج ہے ایک چاند ہے رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ میں نے دیکھا کہ یہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی اپنے پیارے بیٹے کو کہ یا بنگ یا تقصص رؤیاک علا اخواتگ کہ بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو حسد ہو جائے اور وہ کوئی چال چلنے لگ جائے اِنَّ الشَّيطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوُ مُبِينَ کہ شیطان جو ہے انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے تو بھائی اور بھائیوں میں بھی لڑائیاں پیدا کرتا ہے تو اس وجہ سے ایسے کام سے ایسے امور سے اور ایسی باتوں سے بچنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے شیطان بھائیوں میں جھگڑے اور اختلافات پیدا کرسکے پھر بعد میں یعقوب علیہ السلام کو چونکہ علم ہو چکا تھا کہ ان کے بعد یوسف علیہ السلام کو نبوت سے نوازا جانا ہے تو اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا زیادہ میلان اور جھکاؤ اپنے اسی پیارے بیٹے کی طرف تھا جو کلکور جا کر نبی برحق بننے والا ہے تو اس وجہ سے دوسرے بیٹوں کو اس سلسلے میں جلن اور حسد پیدا ہونے لگی چنانچہ آگے چل کر قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتُ لِسَّائِلِينَ کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں یعنی ان لوگوں نے جو سوال کیا کہ یہ دیکھنے کے لئے پرکھنے کے لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ اور واقعہ بتا سکتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ بجائے اس امتحان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالنے کے تمہیں چاہیے کہ اس واقعے اور قصے میں غور کرو کہ اس میں تمہیں بہت سی اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نبیوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے تو جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد رہی ایسی ہی یہ بھی نبی برحق ہے بلکہ آپس میں کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان کا جھکاؤ یوسف اور بنیامین کی طرف زیادہ ہوتا ہے حالانکہ ہم جوان ہیں ہم ابا کا ساتھ دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری طرف اتنا التفات نہیں کرتے ہمارے ابا تو یہ کھلی ہوئی گمراہی اور ناانصافی کر رہے ہیں اور پھر بعد میں یہ حسد کی چنگاری سینوں میں اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اقتلو یوسف ایسا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں یہ ان کو کسی جنگل بیابان میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ابا کے سامنے اطاعت گزار اور فرمابردار بن کر رہیں گے تو لہٰذا اب ابا کی توجہات ہماری طرف آتی رہیں گی تو ان میں سے ایک سمجھدار بھائی تھا اس نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کرو یہ ہمارا بھائی ہے اگرچہ سگانی لیکن بہرحال بھائی ہے تو لا تقتلو یوسف یوسف کا قتل نہ کرو البتہ ان کو کسی سوکھے کوئے میں ڈال دو اور وہاں سے جو بھی قافلہ گزرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پانی نکالنے کے لئے کوئے میں ڈول ڈالے گا اور دیکھے گا تو اس سے خود بخود ان کو پتا چلے گا کہ اندر کوئی بچہ ہے وہ ان کو نکال کر کہیں نہ کہیں لے کر جائیں گے یعنی مقصد یہ ہے کہ اپنے والد سے اپنے بھائی کو دور کر دو یہ ان کی پلاننگ ہوئی تھی چنانچہ یہ اببہ کے چنانچہ یہ والد کے حضور میں پہنچے اور کہا کہ اببہ جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے سلسلے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے حالانکہ ہم تو اس کے خیرخواہ ہیں ایسا کریں کہ کل ہمارے ساتھ ان کو بھیج دیجئے ہم جنگل میں جانے والے ہیں اور پکنک کے لے جائیں گے اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو تم کھیل کود میں مشغول رہو اور جنگل میں کوئی بھیڑیا آ جائے اور یوسف کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے کھا لے اور نقصان پہنچا دے اور تم کو پتا نہ چلے تو انہوں نے کہا اببہ جان کیسی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر بھیڑیا آ گیا تو کیا ہم کافی نہیں ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لئے ہم تو مقابلہ کریں گے اور اپنے بھائی کے ساتھ کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں ہونے دیں گے چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں پر بھروسہ کیا اور یوسف علیہ السلام کو ساتھ میں بھیج دیا جب وہ جنگل میں چلے گئے انہوں نے لے جا کر یوسف علیہ السلام کو ایک کونے میں ڈال دیا آج بھی اردن میں وہ کونہ موجود ہے اور بہت سارے زیارت کرنے والے لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں بڑا ہی گہرا اور بہت ہی ڈیپ کونہ ہیں وہاں پر پتہ نہیں ان لوگوں نے کتنے پتھر دل تھے کہ انہوں نے اپنے چھوٹے سے بھائی کو اس کونے میں ڈال دیا اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہ وحی کی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ حَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونِ کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سے جتلا ہوگے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا اور اس وقت انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تسلی دے دی اور یہ کہا کہ تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا تم انشاءاللہ اس مسیوط سے نکالے جاؤگے اب وہاں پر یوسف علیہ السلام کو کونے میں ڈال دیا اور رات کے وقت یہ روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے اور وہی سارا قصہ بیان کیا کہ ہم تو کھیل کود میں مشغول تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس رکھا تھا اور وہاں پر بھیڑیا آ گیا اور اس نے کھا لیا اور ہم کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچ بول رہے ہوں یعنی اس طرح کی تعبیر اختیار کی کہ یعقوب علیہ السلام یقین کرنے پر مجبور ہو گئے لیکن پھر بھی یقین نہیں کیا اور پھر انہوں نے بطول دلیل کے یوسف علیہ السلام کی قمیس پیش کی اور یہ کہا کہ دیکھو اس قمیس کے اوپر خون لگا ہوا ہے یہ دلیل ہے کہ بھیڑیے نے آ کر کھایا تھا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ایک بات گھڑ لی ہے اور یہ حقیقت نہیں ہو سکتی اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیسا اقلمند بھیڑیا تھا جس نے یوسف کو تو کھا لیا لیکن اس کی قمیس کو سلامت رکھا قمیس کہیں سے بھی پھٹی ہوئی نہیں ہے صرف خون کے دھبے اس پر لگے ہوئے ہیں کہا کہ ایسا کون سا اقلمند بھیڑیا تھا برحال فصبر جمیل تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اب تو میرے لئے بس صبر کرنا ہی بہتر ہے یعنی سوائے صبر کے اور کوئی چارہ نہیں ہے وہاں پر دوسری طرف یہ ہوا کہ ایک واقعی ایک وہاں پر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کونے سے پانی لے کر آ جاؤ جنانچہ جیسے ہی اس نے کونے میں ڈول ڈالی یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ گئے اور اوپر آگئے اس نے دیکھا تو اس نے تعجب کے ساتھ کہا قال یا بشرہ ہذا غلام یہ تو جہے لڑکا ہے یہ تو بچہ ہے اور قافلے والوں نے انہیں تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا یعنی اس زمانے میں چونکہ لوگوں کو غلام بنا کر بیچا جاتا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو غلام بنا کر جہے اپنے پاس چھپا لیا اور چند دراہم کے بدلے میں ان کو بیچ دیا اور ان کو یوسف علیہ السلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی حاناکہ یوسف علیہ السلام کو حدیث پاک میں آتا ہے تفسیر کی روایات میں آتا ہے کہ دنیا کا آدہ حسن دیا گیا تھا یوسف علیہ السلام کو تو بڑے ہی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے اور ہر ایک ان کی طرف مائل ہوتا تھا لیکن وہ ایسے بدقسمت لوگ تھے کہ چند ٹکوں کے خاطر اور چند پیسوں کے خاطر انہوں نے اس معصوم اور خوبصورت بلکہ قیمتی اور ہونے والے نبی کو انہوں نے بیچ دیا اب جہے مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا تھا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اکریمی مسوا ان کو عزت سے رکھنا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ ہم کو بعد میں چل کر فائدہ دے گا اور ممکن ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے اسی کے درمیانے قصہ یہ بھی ہوا کہ جس بھائی نے یہ رائے دی تھی کہ ان کو قتل نہیں کرنا چاہئے بلکہ کوئے میں ڈال دینا چاہئے تو وہ روزانہ خبرگیری کرنے کے لئے آتے تھے اور کچھ کھانے پینے کا سامان یوسف علیہ السلام کو کوئے میں دے دیا کرتے تھے تیسرے دن جب دیکھا کہ قافلہ ان کو لے کر چلا گیا تو بھائیوں نے اس قافلے کا تعاقب کیا اور اس قافلے کو بتایا کہ یہ ہمارا غلام ہے تم چاہو تو اس کو لے جا سکتے ہو صرف ہمیں چند پیسے دے دو جنانچہ چند پیسے لے کر یہ واپس آ گئے اور وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو مصر لے کر چلا گیا اور جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ عزیز مصر تھا اور مصر کا وزیر خزانہ تھا فائنائنس منسٹر تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا سکتے ہیں یہ ہم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور بیوی کا نام روایات میں زلیخہ آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے قدم جمع لیے تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا آجائے یعنی اس کو وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِیثِ کا ایک مطلب علیمہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ خوابوں کی تعبیر کا بھی علم دیا اور اللہ تعالیٰ اپنے کاموں پر پوری طرح سے قابو رکھتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اس چیز کی حقیقت کو نہیں جانتے اب یہاں پر ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اسی گھر میں پروان چڑھتے ہیں عزیز مصر کے گھر میں اور ہوتا یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچتے ہیں تو ہم نے انہیں حکمت اتا فرمائی علم اتا فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اتا فرمائی اور جس گھر میں جس عورت کے پاس وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی یعنی اپنی طرف مائل کرنا چاہا یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس گھر میں رہتے تھے اسی گھر کی خاتون نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اشارہ اس بات کی طرف ہے اگر یوسف علیہ السلام چاہتے تو کوئی بھی اس گناہ پر واقف نہیں ہو سکتا تھا لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تقویٰ اور پریزگاری عطا فرمائی تھی اور جوانی کا اصل کردار تو یہی ہے کہ آدمی اپنی جوانی کو گناہوں سے بچا دے یہ اصل چیز ہے چنانچہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس نے ورغلانی کی کوشش کی وغلقت الابواب اور جہے اس نے سارے دروازے بند کر دیئے وقالت ہی تلک اور یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یہ تو میرا آقا ہے یعنی جس نے مجھے اس گھر میں رکھا ہے یہ میرا آقا ہے اور اس نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے میں اس کے گھر والوں کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہ جیسے ہی آدمی گناہوں سے بچنا چاہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کے لئے بچنا آسان کر دیتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی نشانی نہ دیکھتے تو وہ بھی مائل ہو جاتے مطلب یہ ہے کہ بشری تقاضوں کی وجہ سے وہ مائل ہو سکتے تھے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی برہان اور اللہ کی نشانی انہوں نے دیکھ لی تھی اس وجہ سے وہ اس گناہ کی طرف مائل نہ ہو سکے اور انہو من عبادن المخلصین اور وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے اب ہوا یہ کہ وہ دونوں کے دونوں یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے اور دروازے کی طرف پہنچے اور پیچھے سے زلیخہ نے ان کا قمیس پکڑ کر کھینچا جس کی ویلے سے قمیس پھٹ گیا اور جیسے ہی دروازے پر پہنچے دروازہ کھلا اور سامنے وہ آقا وزیر خزانہ عزیز مصر وہ خود سامنے موجود تھے تو اب جو ہے عورت نے اپنی بات پلٹ دی اور کہا کہ جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کو سوائے جیل میں ڈالنے کے یا سخت سزا دینے کے اور کوئی اس کو سزا نہیں دینی چاہیے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آقا میں نے تو کچھ نہیں کیا یہ مجھے ورغلانا چاہ رہی تھی وشہید شاہد من اہلیہ چلانچے اب گویا کہ انصاف بیٹھ گیا کہ کس کا گناہ ہے اور کس نے عزیز مصر کی گھر والی کے ساتھ برا ارادہ کیا تھا چنانچہ جب انصاف بیٹھا تو زلیخہ کے خاندان ہی کا ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ دیکھئے اس میں انصاف کرنا بہت آسان ہے یہ دیکھا جائے کہ یوسف علیہ السلام کا کرتہ کہاں سے پھٹا ہے اگر سامنے کی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یوسف علیہ السلام کی غلطی ہے اور جو ہے یہ سچ کہہ رہی ہے عورت سچ کہہ رہی ہے اور اگر پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں اس لئے کہ یہ بالکل واضح چیز تھی اگر یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ اپنی طرف سے زیادتی کرتے تو سامنے سے گریبان اور سامنے سے دامن پھٹ جاتا اور عورت اگر جہے منع کرتی تو ایسے ہی ہوتا لیکن ہوا یہاں پر یہ تھا کہ عورت پیچھے تھی یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ رہے تھے تو پیچھے سے ہی دامن کو پھٹنا تھا تو جب یوسف علیہ السلام کے دامن کو دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا قال انہو من قید کن تو صاف طور پر شہر نے بھی کہہ دیا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے واقعی عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہوتی ہے انہ قید کن عظیم اور پھر جہے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف تم اس بات کا کچھ خیال نہ کرو اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ لے اپنی بیوی سے کہا وَاسْتَغْفِرِي لِدَمْبِكْ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاتِئِينَ تیری ہی غلطی ہے تو بہرحال یہ معاملہ یہاں پر ختم ہو گیا لیکن حقیقت میں یہی پر ختم نہیں ہوا اب جو ہے عزیز مصر کی بیوی یعنی اس کا معاشرے میں ایک بہت بڑا مقام تھا تو اب معاشرے میں اس کے بارے میں چھیمی گوئیاں ہونے لگی کہ یہ کیسی عورت ہے کہ اپنے گھر کے غلام کے ساتھ یہ بری حرکتیں کرنا چاہ رہی تھی ورغلانا چاہ رہی تھی اس لئے کہ اس زمانے میں معاشرہ بڑا پاک تھا پاکیزہ زندگی لوگ گزارتے تھے تو لہٰذا اس طرح کی بے حیائی عام نہیں تھی کہ آدمی اپنے گھر میں ہی اور کسی اجنبی کے ساتھ اپنا مو کالا کرے اس طرح سے نہیں ہوا کرتا تھا تو اب جو ہے پورے شہر میں یہ چھیمی گوئیاں ہونے لگی تو جب جو ہے عزیز مصر کی بیوی کو پتا چلا کہ یہ ایسا ایسا میرے بارے میں کہہ رہی ہیں تو اس وقت جو ہے اس نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو بھی میں بتا دیتی ہوں کہ کیا اصل بات تھی چنانچہ ایک اور چال اس نے یہ چلی کہ ارسلت الیہن ان سب کو کھانے پر دعوت پر بلایا وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّقَعَ اور ان کے لیے نشستوں کا انتظام کیا کہ آرام سے بیٹھیں یہ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينَ اور ہر ایک کے ہاتھ میں چاکو اور چھوری دے دیں یعنی پھل وغیرہ کٹنے کے لیے اور بغیر بولے ان عورتوں کو بتائے بغیر یوسف علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ ان کے سامنے آ جائے وَقَالَتِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ کہ ذرا باہر نکل کر آ جاؤ تو جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو انہیں حیرت انگیز حد تک حسین پایا خوبصورت پایا اور ان کے حسن سے مبہوت ہو کر گویا کہ اپنے ہاتھوں کو ہی کٹ لیا اور یہ کہا کہ یہ شخص انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ یہ تو کوئی فرشتہ ہے جو انسانی شکل میں آ گیا ہے تو اب جو ہے ذلیخہ نے کہا قَالَتْ فَذَالِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِ فِي یہ وہی غلام ہے یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی کہ میں اس کی طرف مائل ہو گئی آج تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے اسے ایک جھلک دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی اور تمہیں پتا بھی نہیں چلا تو اس پر ذلیخہ نے کہا کہ دیکھو یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کیا کرتے تھے کہ تم نے ایک جھلک اس کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ دی اور یہ تجھے ہمارے گھر میں رہتا ہے تو لہٰذا میرا اس کی طرف میلان ایک فطری چیز ہو سکتی ہے تو اپنے آپ سے گویا کہ اس نے گناہ کو یا اپنے آپ پر جو لگا ہوا الزام ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی البتہ یہ بھی یہ کہا کہ اگر آئندہ بھی اگر یہ میری بات کو نہیں سنے گا تو پھر اسے قید ہی میں جانا پڑے گا تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب السجن احب علی مما یدعوننی علی اے باری تعالیٰ مجھے جیل جانا پسند ہے اس گناہ کے مقابلے میں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعا کو قبول کر لیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جیل میں چلے جائے چنانچہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا اب یہاں پر ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے کہ جیل میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں لیکن یوسف علیہ السلام جیل میں رہتے ہوئے بھی اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے انہوں نے تمام قیدیوں کا دل جیت لیا تھا چنانچہ یوسف علیہ السلام انہیں دین کی دعوت بھی دیتے تھے اور ساتھ ساتھ میں ان کی خدمت کرتے تھے ان کے دلوں کو جیت لیتے تھے تو ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ دو جوان یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں آئے اور کہا کہ دونوں نے اپنا اپنا خواب پیش کیا کہ ہم دونوں نے ایک خواب دیکھا ہے آپ اس کی تعبیر ہمیں بتائے اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ہم تمہیں احسان کرنے والوں میں سے پا رہے ہیں کہ یہ خواب ہمیں بہت پریشان کر رہا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ ہماری رہبری کریں چنانچہ خواب یہ تھا کہ ایک نے یہ دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے انگور سے یا جس چیز سے بھی شراب بنائی جاتی ہے اس کو نچوڑ رہا ہے اور دوسرے نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹیوں کا ٹوکرہ لے کر جا رہا ہے اور اس میں سے پرندے آ کر اچک اچک کر روٹیاں کھا رہے ہیں تو اب دونوں نے اپنا خواب پیش کیا یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر ضرور بتاؤں گا اور جو جیل میں جو کھانے کا وقت ہوتا ہے اس کھانے کے وقت سے پہلے ہی میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا البتہ اس سے پہلے میری ایک بات تم سن لینا یا دوسرا مطلب علیمہ نے بیان کیا ہے کہ جو کچھ کھانا آنے والا ہے یہ میں تمہیں پہلی بتا دوں گا کہ آج کا مینو کیا ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غیب سے اور وحی کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں تو اس اعتبار سے میں تمہیں بتا سکتا ہوں تو یوسف علیہ السلام نے یہ بات بتائی اور یہ کہا کہ میں تمہیں اس سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں اس کو سننو اچھی طرح سے کہ کہ میں نے ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور میں نے ان لوگوں کی اتباع شروع کی جو میرے باپ دادا ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اسحاق علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام کی اور ہمارے لئے کسی بھی طرح درست نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں اور پھر اچانک ایک سوال کیا کہ بہت سارے بتوں کی عبادت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک اللہ اور جو زبردست ہے اس کی عبادت کرنا زیادہ بہتر ہے اگر آدمی عقل سے بھی سوچے تو ایک معبود کی عبادت کرنا جو تمام مسائل کو حل کرنے والا ہو اب کسی اور کے آگے جھکنے کی اور کسی اور سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے بھی دیوی دیوتاؤں کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب کے سب ایسے ہی نام ہیں جن کو تم نے اپنی طرف سے گڑھ رکھا ہے انہوں نے کبھی بھی عبادت کرنے کے لئے نہیں کہا حالانکہ عبادت تو صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے اور یہی درست راستہ اور درست دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں یہ گویا کہ دین کی ساری دعوت دینے کے بعد اب ان کو خواب کی تعبیر بتا دیں کہ یا صاحبہ یہ سجن ہے کہ میرے جیل کے ساتھیوں کہ تم میں سے وہ شخص جو شراب نچوڑ رہا تھا اس کی تو رہائی ہو جائے گی اور وہ بادشاہ کو شراب پلانے کے کام پر معمور ہو جائے گا اور دوسرا شخص جس نے خواب دیکھا تھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور وہاں سے پرندے اچک کر کھا رہے ہیں تو لہٰذا اس کے ساتھ ایسے ہی ہوگا کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کے سر کو پرندے نوچ کر کھائیں گے قضی الامر اللذی فیہ تستفتیان قرآن کہتا ہے کہ جیسی تعبیر بتائی تھی ویسے ہی ہو گیا چنانچہ خواب کے سلسلے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خواب اپنا دیکھا ہوا خواب صرف جوہے کسی سمجھدار کو یا پھر اپنے کسی محبوب کو بتانا چاہیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ لبیب اور حبیب کا لفظ آتا ہے کہ جو تمہارا خیرخواہ ہے اور سمجھدار ہے ایسے آدمی کو خواب بتانا چاہیے اس لئے کہ بعض مرتبہ آدمی جیسا خواب کی تعبیر بتاتا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے تو اس لئے خوابوں کو بہت زیادہ اہمیت بھی نہیں دینی چاہیے اور خوابوں کی طرف بالکل التفات نہ ہو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ خوابوں کے ذریعے سے مومنین کو بشارت دیتے ہیں اور مومنین کی رہبری کرتے ہیں تو اس لئے خوابوں کا اپنا ایک درجہ ہے لیکن خواب کے اوپر ساری چیزوں کا دارومدار نہیں ہونا چاہیے پھر اسی طرح کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو قابل تعبیر ہوتے ہیں کچھ خواب ہوتے ہیں جو قابل تعمیل ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کچھ خوابوں میں بعض مرتبہ آدمی ایسی چیز دیکھ لیتا ہے جو اس کے عمل میں اضافہ کر دیں چنانچہ ایک صحابی آئے اور جہلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک درخت سجدہ کر رہا تھا اور اس سجدے میں یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی تعریف کے پڑھ رہا تھا تو کیا میں اس کو پڑھ سکتا ہوں فرمایا کہ تم بھی سجدہ کرو اور ان کلمات کو پڑھ لیا کرو تو کچھ خواب ہوتے ہیں عمل کرانے کے لیے اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کے تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے تو لہذا تعبیر حاصل کرنا چاہیے کسی حبیب سے یا کسی لبیب سے اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے خواب کو بیان نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی یوسف علیہ السلام کو منع فرمایا تھا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر اب یہاں پر یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ یہ ایک شخص رہا ہونے والا ہے اور بادشاہ کا قریبی بننے والا ہے تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ذرا بادشاہ کے پاس جب تم جاؤگے تو اس وقت میں ایک تذکرہ کر دینا کہ ایک نوجوان بلا کسی جرم کے قید میں پھسا ہوا ہے تو میرا تھوڑا سا تذکرہ کر دینا عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ بجائے مجھ سے رہائی کا مطالبہ کرنے کے تم نے ایک آدمی سے ایک بندے سے کیوں کہا رہائی کے لیے تو ہوا یہ کہ وہ بندہ رہا ہو گیا لیکن رہا ہونے کے بعد اسے یاد ہی نہیں رہا یوسف علیہ السلام کا بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنا چنانچہ شیطان نے بھلا دیا فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِذْعَسِنِينَ اس کے بعد بھی یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل میں پڑے رہے اور وہیں پر قید رہے تو پتائیے چلا کہ بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے کہ صف اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ انشاءاللہ کہنا رہ گیا تھا تو اس کی وجہ سے پندرہ دن تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ایسے ہی یہاں پر یوسف علیہ السلام نے بجائے اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھنے کے غیر اللہ کے سامنے رکھا تو لہذا اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی تو ایسے ہی اللہ کا معاملہ ہوتا ہے اپنے خاص بندوں کے ساتھ کئی سال گزرنے کے بعد ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے کہ بادشاہ کو اب ایک خواب نظر آتا ہے اور وہ خواب بار بار نظر آتا ہے بادشاہ اپنے درباریوں کے سامنے کہتا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ساتھ موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں ساتھ دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں نیس ساتھ خوشیں ہرے بھرے ہیں اور ساتھ ہیں جو بالکل سوکھے ہیں تو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہے تو اے درباریوں مجھے اس کی تعبیر بتاؤ تو انہوں نے کہا کہ یہ ازغاس احلام ہے یعنی یہ پریشان قسم کے خیالات ہیں آپ اس کی طرف توجہ مت دیجئے لیکن چونکہ بار بار یہ خواب نظر آرہا تھا تو اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا ہے اس خواب کی تعبیر کیا ہے تو اس وقت میں وہ جو شخص جو رہا ہو کر آیا تھا یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر بتانے کے بعد اس کو یاد آ جاتا ہے اوہو کہ میں نے تو جیل میں ملاقات کی تھی یوسف علیہ السلام سے اور انہوں نے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور بالکل ہم دونوں ساتھیوں کی خواب کی تعبیر درست ہوئی تھی تو اس نے پھر یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف ایہا صدیق کہ اے یوسف چنانچہ اس نے قید خانے میں پہنچ کر کہا یوسف وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے تم ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ جو بادشاہ نے دیکھا ہے کہ سات موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں دبلی سات گائیں کھا رہی ہیں اور سات ہرے بھرے خوشیں ہیں اور سات خوشیں سوکھیں ہیں تو تم ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تو خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے یہ بتلائی کہ ایک بہت ہی بھیانک قہت سالی آنے والی ہے اور سات سال تک تم گلہ اگا سکتے ہو اور پھر اس کے بعد قہت سالی آنے والی ہے تو اس موقع پر تم کو یہ چاہیے کہ جو فصل اگے گی اس کو ان کی بالیوں میں ہی رہنے دو البتہ جتنا گلے کی ضرورت ہے کھانے پینے کے لیے اس کو صرف اپنے پاس نکال لو اور پھر اس کے بعد تم پر سات سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے اور جو کچھ تم نے زخیرہ کیا ہوگا ان سات سالوں کے واسطے جمع کر کے رکھا ہوگا اس کو تم سب کھا جاؤ گے ہاں البتہ تھوڑا سا تمہارے پاس خالی محفوظ رہے گا بچا ہوا رہ جائے گا پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور اس میں انگور کا شیرہ نچوڑو گے تو گویا کہ ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ سات سال تک تو موسم ٹھیک رہے گا جس کے نتیجے میں بہت سارا غلہ اور اناج اگے گا لیکن اس کے سات سال اگلے جو آئیں گے وہ قہد سالی کے ہوں گے اور زبردست سوکھا پڑے گا اور سات موٹی گائیں جو خواب میں نظر آئی تھی ان سے مراد سات خوشحالی کے سال ہیں اور سات دبلی پتلی گائیں جو نظر آئی تھی ان سے قہد سالی کے سات سال مراد ہیں چنانچہ قہد سالی کے سات سالوں میں اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے کے سات سال میں جو بھی تم اناج اگاؤ گے اس کو ان کی بالیوں میں کھیت میں ہی رہنے دینا اس کو کاٹنا نہیں اس لئے کہ اگر کاٹتے ہو تو پھر اس اناج کو کہیں پر آپ کو کھلیان میں یا گودام میں اس کو محفوظ کر کے رکھنا پڑے گا اور اس موقع پر اناج کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اس لئے کہ کبھی اس میں پانی لگ جائے گا اس کو کبھی کیڑ لگ جائے گی کبھی کوئی اور نقصان ہو سکتا ہے تو پھر اگلے سات سال کے لئے تمہارے لئے زندگی گزارنا مشکل ہوگا تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ گندم کو گہوں کو ان کی بالیوں میں ہی رہنے دو کھیتوں میں ہی رہنے دو اور اس کو کاٹا نہ جائے جب یہ خواب کی تعبیر بادشاہ کو پتا چلی تو اس نے یہ کہا وقال الملک اتونی بھی کہ ان کو میرے پاس لے کر آ جاؤ جنانچہ جب جو ہے ایلچی پہنچا وہاں پر کہ آؤ وادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں ایسے نہیں آؤں گا پہلے مجھے جس الزام میں جیل میں ڈالا گیا ہے اس الزام کے بارے میں ان عورتوں سے پہلے معلوم کیا جائے کہ کیا واقعیتاً میں نے وہ گناہ یا وہ جرم کیا تھا یا نہیں کیا تھا تو اس موقع پر جہے ان عورتوں کو جب بلایا گیا انہوں نے کہا قلنہ حاشل اللہ ما علمنا علیہ من سو ہم نے تو ان کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی اور اس وقت میں عزیز مصر کی بیوی زلیخہ نے بھی اعتراف کیا انا راوتتہو عن نفسی و انہو لمن الصادقین میں نے اس کو اپنی طرف میلان کیا تھا اور یوسف تو سچے تھے اور جہے میں نے ان کے اوپر الزام لگایا تھا ساری باتوں کا اس نے اعتراف کر دیا اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے جہے اپنی عبدیت کا اظہار کیا اور کہا و ما ابری و نفسی میں اپنے آپ کو بہت پاک صاف نہیں بتاتا ہوں اس لئے کہ کہ نفس تو بہت زیادہ برائی کی طرف آدمی کو لے کر جاتا ہے سوائے اس شخص کے جس پر اللہ رحم کرے تو لہٰذا اللہ نے مجھ پر رحم کیا اس لئے میں اس گناہ سے بچ سکا ورنہ آسان نہیں تھا بہرحال پھر اس کے بعد جب جہے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور ان سے باتیں کی تو یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا کہ کہ تمہارا ہمارے نزدیک ایک بہت بڑا مرتبہ ہے اور تم پر ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ تمہاری اس تعبیر کی وجہ سے ممکن ہے میں اپنی سلطنت کو بھکمری سے بچا سکتا ہوں تو لہٰذا حکومتوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے پریشانی آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو تیار رکھیں مسیوتیں آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو تیار رکھیں اچھے حکمران کی علامت یہی ہوتی ہے کہ مسائل اور مسیوتوں سے پہلے وہ اپنے قوم کی فکر کرتے ہیں اور اپنے قوم کو نقصان سے بچاتے ہیں لہٰذا اس وقت بھی آج جہے ہمارے یہاں ملک میں بہت ہی مشکل ترین حالات سے لوگ گزر رہے ہیں کاش کہ اگر وقت سے پہلے انتظامات کیے جاتے تو شاید لوگ آج اتنے پریشان نہیں ہوتے تو پھر جہے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا اور دیکھا کہ جب بادشاہ اعتماد کر رہا ہے بھروسہ کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر آپ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں تو ایسا کیجئے اجعلنی علی خزائن الارض کہ مجھے آپ ملک کے خزانوں کا انتظام میرے سپرد کر دیجئے یعنی ایک اعتبار سے فائننس منسٹر مجھے بنا دیجئے کہ ان چودہ سالوں میں امانتدار بھی ہوں اور جانکار بھی ہوں لہٰذا کسی بھی پوسٹ کے لیے کسی بھی عہدے کے لیے جس کو آپ تیہ کرنا چاہتے ہیں ان دو باتوں کا ہونا ضروری ہے ایک وہ اس عہدے کا اور اس پوسٹ کا کہ قابل ہو لائق ہو اور اسی طرح جانکار ہو اور دوسرے نمبر پر وہ امانتدار ہو یہ دونوں چیزیں اگر ہوں گی تو پھر آدمی کو کسی بھی عہدے پر بٹھایا جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے یسف علیہ السلام کو ملک میں ایسا اقتدار عطا کیا کہ وہ اس میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیں یعنی کہاں تو کوئے میں چلے گئے تھے وہاں سے مصر کے بازار میں بکے اور پھر وہاں سے عزیز مصر کے گھر میں آئے وہاں سے الزام لگا جیل میں چلے گئے اور جیل سے پھر اب جب باہر نکلے ہیں تو سیدھا وزیر خزانہ اور فائنس منسٹر بن گئے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کے کمالات ہیں ویسے تو عام حالات میں شریعت یہ کہتی ہے کہ آدمی اگر کوئی عہدہ اپنے لے مانگ کر اگر لیتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی لیکن اگر آدمی اگر یہ دیکھتا ہے کہ میرے اندر قابلیت اور صلاحیت اللہ نے دی ہے اور دوسرا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس عہدے کو سنبھال سکے تو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ عہدے کا مطالبہ کر سکتا ہے لیکن اپنے آپ میں تکبر نہ لاتے ہوئے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے اب اس کے بعد ایک اور نیا قصہ شروع ہوتا ہے کہ یسف علیہ السلام فائنس منسٹر بن گئے ہیں اور سات سالوں تک برابر جو ہے سارے غلے اور اناج کا زخیرہ جو ہے کھیتوں میں کیا جا رہا تھا اور بالکل جو ہے یسف علیہ السلام نے ایسا نظام بنایا تھا اور بادشاہ یسف علیہ السلام کی ہدایات کے مطاوق عمل کرتا تھا تو پھر اس کے بعد جو ہے اگلے سات سال شروع ہوئے جو قہد سالی کے تھے اور بھکمری کے سات سال تھے اور یسف علیہ السلام نے پہلے ہی بادشاہ کو بتا دیا تھا کہ اتنا زخیرہ ہم اپنے پاس کریں گے کہ ہم اپنی رعایہ کو اپنے ملک کو بھی جو ہے ان سات مشکل سالوں میں اناج دیں گے اور اگر آس پاس کے ملک کے بھی اور علاقے کے لوگ اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو بھی کم قیمت پر اناج سپلائے کر سکتے ہیں اتنا زیادہ انتظام کر کر رکھا اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب سات مشکل سال شروع ہوئے تو مصر میں بھی قہد سالی پڑ گئی اور مصر کے آس پاس فلسطین وغیرہ اور کنعان کے علاقے میں بھی قہد سالی پڑ گئی جہاں پر یاقوب علیہ السلام اپنے گیارہ بیٹوں کے ساتھ رہتے تھے اور باروہ بیٹا ان کا غائب ہو گیا تھا جس کی کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے تو اس پر جہاں یاقوب علیہ السلام تک بھی بات پہنچی کہ مصر کا ایک بادشاہ ہے اور وزیر ہے جس نے اناج کی سپلائی جاری رکھی ہے تو کیوں نہ ہو ہم بھی جا کر کچھ راشن اور اناج لے کر آتے ہیں جنانچہ وہ کچھ اپنا تھوڑا بہت سامان لے کر آئے غالباً اس زمانے میں یا تو سونے کے سکے وغیرہ نہیں چلتے ہوں گے یا پھر یہ کہ چیزوں کے بدلے میں اناج ملتا ہوگا بارٹر سسٹم جسے کہتے ہیں تو یہ اپنا کچھ تھوڑا بہت سامان لے کر یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچانا لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا اس لئے کہ بچپن میں تھا اب یہ جوان ہو گئے تھے بڑے ہو گئے تھے اور نبی بن گئے تھے تو لہٰذا یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا ممکن ہے کہ وحی کے ذریعے سے پتا چل گیا ہو لیکن ان بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا اب نظام ایسا تھا کہ بھئی آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں اور جتنے افراد آئے ہیں انہی کو اناج ملے گا چنانچہ ہوا یہ کہ دس لوگ آئے تھے تو دس لوگوں کا اناج مل گیا تو انہوں نے کہا تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دس آدمیوں کا صرف راشن ملے گا اگر کوئی گیاروہ آدمی ہے تو اس کو لے کر آنا پڑے گا اور دیکھو میں تو تمہیں بھر بھر کے اناج دے رہا ہوں تو لہٰذا تم کو میرے اصولوں کی پابندی کرنی پڑے گی اور اگلی مرتبہ اگر تم جہے اپنے گیاروے بھائی کو نہیں لے کر آئے تو پھر جہے میں تمہیں اناج نہیں دوں گا راشن کا یہی سسٹم ہمارے یہاں پر ہے چلانچہ اولیما نے یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا میں راشن کا بہترین سسٹم اگر کسی نے بنایا ہے تو وہ یوسف علیہ السلام نے بنایا تھا اب ہوا یہ کہ جب وہ واپس جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے وہ جو خادم تھے جو اناج بھر کر دے رہے تھے ان لوگوں کو تو ان سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو تھوڑا وہ سامان چمڑے وغیرہ اس طرح کی کچھ چیزیں لے کر آئے تھے جن کے بدلے میں اناج لینا تھا یہ سامان بھی ان کو واپس کر دو اس لئے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ احسان کرنا چاہتے تھے تو نانچہ جب یہ واپس پہنچے اپنے والد کے پاس تو کہنے لگے پہلی بات تو یہ بتائی کہ ابا جان کہ اگلی مرتبہ اگر اناج اور راشن چاہیے تو چھوٹے بھائی کو بھی بنیامین کو بھی ساتھ میں بھیجنا ہوگا ورنہ تو جہے وہ وزیر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ راشن نہیں ملے گا تو یاقوب علیہ السلام کو پھر وہ پرانی باتیں یاد آئی اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی تم نے اپنے ایک بھائی کے بارے میں ایسی ساری باتیں کہی تھی وہ بھائی غائب ہو گیا آج تک نہیں ملا ہے پھر اسی باتوں کے درمیان انہوں نے اپنا جب سامان کھولا تو دیکھا سامان میں اناج بھی ہے اور وہ سامان جو ہم نے دیا تھا بدلے کے طور پر وہ بھی واپس آ گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ابا جان یہ اتنے اچھے وزیر ہے تو اس وجہ سے آپ کو جو ہے چھوٹے بھائی کو اگلی مرتبہ ساتھ میں بھیجنا پڑے گا اس کے بعد یاقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹو ایسا تم لوگ گیارہ کے گیارہ بیٹے ایک ساتھ اگر مصر میں داخل ہوگے تو سب کی نظر تم پر پڑے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں کو اور نظر لگ جائے تو اس لئے تم سب الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تاکہ پتا نہ چلے کہ بھئی ایک ہی باپ کے یہ ایک ہی خاندان کے اتنے سارے لوگ آئے ہیں ویسے تو اللہ ہی کے ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے چنانچہ وہ لوگ اپنے والد کے کہنے کے مطابق الگ الگ دروازوں سے داخل ہو گئے اور پھر وہاں پر پہنچنے کے بعد ایک دوسرا قصہ پیش آیا اس کے بعد قصہ یہ پیش آیا کہ جب یہ گیارہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کے لئے ٹھیرنے کا انتظام کرایا اور ایک کمرے میں دو بھائیوں کے رکنے کا انتظام کیا تو اس طرح دس بھائی پانچ کمروں میں ٹھیر گئے ایک آخری اپنے بھائی بنیامین جو بچ گئے تھے ان کو اپنے ساتھ رکا لیا اور ان سے کہا کہ اور ان کے سم نے ظاہر کیا کہ میں یوسف ہوں اور اپنے بھائیوں سے اس بات کا اظہار نہ کرنا پھر اس کے بعد جب ان کا سامان ان کو واپس دیا جانے لگا تو یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر یہ کی کہ بھائی کے سامان میں اپنا ایک پیالہ ڈال دیا یعنی بادشاہ کا وزیر کا ایک پیالہ بھائی کے سامان میں ڈال دیا اور پھر اس کے بعد یہ لوگ تیاری کر کر قافلہ روانہ ہونے لگا تو اچھانک یوسف علیہ السلام کے جو سٹاف تھے یا جو کام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا پیالہ غائب ہے کہ جس پیالے سے بادشاہ پانی پیتے ہیں یوسف علیہ السلام پانی پیتے ہیں تو وہ پریشان ہو گئے اب جو ہے ڈھونڈنا شروع کیا تو دیکھا کہ اچھانک دیکھا کہ یہ قافلہ نکل کر جا رہا ہے تو فوراں لوگوں نے ان کو رکایا سم اذن مؤذن پکارنے والے نے آواز دینے والے نے آواز دیا اور کہا ایتوہ العیرو انکم لسارقون کہ اے قافلے والوں کہیں تم چور تو نہیں ہو تو اب جو ہے ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم چور کیسے ہو سکتے ہیں ہم تو یہاں پر آئے تھے اپنا راشن لینے کیلئے پوچھا ماذا تفقدون کیا چوری ہو گیا کیا گم ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے اور وہ پیالہ ایسا تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ وہ پانی پینے کا پیالہ تھا اور نیچے سے چھوٹا تھا اوپر سے بڑا تھا تو چنانچہ اس طرح کے گلاسز آج کل بھی ملتے ہیں جو نیچے سے چھوٹے ہوتے ہیں اوپر جا کر پھر بڑے ہوتے ہیں اور ان کو پکڑنے کے ایک الگ سا انتظام ہوتا ہے غالباً اس شکل کا کوئی پیالہ یا قیمتی گلاس تھا تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت کا یا پھر جو ہے وزیر خزانہ فائننس منسٹر کا یہ پیالہ گم ہو گیا ہے اور جو اس کو لے کر آئے گا اس کو ایک اونٹ کے برابر اناج دیا جائے گا تو ان لوگوں نے کہا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو ہم چوری چکاری کرنے نہیں آئے ہیں ہم تو یہاں پر اپنا اناج لینے کے لئے آئے تھے تو ان سٹاف والوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹ بولو گے تو کیا ہوگا اس کی کیا سزا ہے تو ان بھائیوں نے کہا کہ جس کے پاس یہ پیارہ ملتا ہے تم اس کو اٹھا کر رکھ لو یہی ہمارے یہاں کا قانون ہے تو ایسی ہم ظالم کو سزا دیتے ہیں جنانچہ وہ سٹاف نے جو ان کے سامان میں کھوجنا شروع کیا تلاش کرنا شروع کیا تو پہلے بھائیوں کے اس میں تلاش کیا ہم وہاں کچھ نہیں ملا پھر جو ہے بنیامین کے اس میں تلاش کیا تو وہاں سے پیالہ نکل گیا تو کذلک کدنالیوسف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے یوسف علیہ السلام کے لئے چال چلی اور پھر ہوا یہ کہ انہی کے کہنے کے مطابق جس کے پاس پیالہ ملے وہ اگر چور ہے تو اس کو اٹھا کر رکھ لو تو اب جو ہے جب بنیامین کا نام آیا تو ان لوگوں نے پھر ایک اور عجیب بات کہہ دی اگر بنیامین نے چوری کیا ہے تو اس سے پہلے اس کا جو بھائی تھا اس نے بھی چوری کیوی تھی یعنی یوسف علیہ السلام پر گویا کہ ایک طرح سے الزام لگایا کہ اس کا جو بھائی پہلے تھا اس نے بھی چوری اب ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام پر جو چوری کا الزام لگایا اس کے پیچھے بھی ایک قصہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ کا بچپنہی میں انتقال ہو گیا تھا تو ان کی پھوپی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پالا تھا پھر یوسف علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام نے چاہا کہ میں ان کو اپنے پاس بلالوں تو ان کی پھوپی نے اسی طرح کی ایک چال چلی تھی اور یہ کہا تھا کہ ان کا جو کمر بند ہوتا ہے وہ کمر بند سونے کا تھا اور وہ یوسف علیہ السلام کے سامان میں انہوں نے رکھ دیا تھا اور پھر انہوں نے یہ اعلان کیا یہ شور مچایا کہ میرا کمر بند غائب ہو گیا ہے گم ہو گیا ہے اور پھر جب تلاش کیا گیا تو یوسف علیہ السلام کے سامان میں مل گیا تو کنعان کا اصول اور قانون یہی تھا کہ چور کو جس کی چوری کی جاتی ہے اس کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس معنی کر یوسف علیہ السلام کو دوبارہ ان کی پھوپی کے پاس ہی رکھ دیا گیا تھا پھر جب پھوپی کا انتقال ہوا تو پھر یوسف علیہ السلام یاقوب علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو بظاہر یوسف علیہ السلام پر بچپن میں بھی چوری کا الزام لگا تھا اس واقعے کی طرف ان لوگوں نے گویا کے اشارہ کیا لیکن یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی بھائیوں نے یہ بات کہی تو اپنے چہرے پر کسی بھی طرح کے آثار ظاہر نہیں کیے ورنہ ان کو پتا چل جاتا کہ یہ یوسف ہے تو پھر یوسف علیہ السلام نے چپکے سے دل میں کہا کہ تم تو اس معاملے کو کہیں زیادہ برے ہو یعنی یوسف علیہ السلام نے اگر چوری کی تھی تو اپنے جگہ پر ہے لیکن تم نے تو ان کو مارنے کی کوشش کی ان کو کوئے میں ڈال دیا اور ان کو بیچ دیا تھا سگے بھائی کو وہ تو اور زیادہ تم نے برا کیا تھا واللہ اعلم بیمات اصفون اور اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جاننے والے ہیں بہرحال یہ الزام تراشیاں ہو گئیں اب اس کے بعد ان کا احساس ہوا کہ اب ابا کو کیا مو دکھائیں گے اس سے پہلے ایک بھائی کو لے کر آئے تھے اس کو بھی ہم نے کھو دیا اب دوسرے بھائی کو لے کر آئے اس کو بھی ہم نے کھو دیا تو آ کر یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ یا ایہا العزیز انہ لہو ابن شیخا کبیرا ہمارے ایک بڑے والد ہے کہ کئی ایسا نہ ہو کہ اس ہمارے چھوٹے بھائی کو آپ رکھ رہے ہیں تو ہمارے والد کو تکلیف پہنچے گی آپ ایسا کیجئے کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے پاس میرا سامان ملا ہے میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنے پاس رکھوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے جب یوسف علیہ السلام سے یہ مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر چپکے چپکے مشورہ کرنے لگے کہ ان سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا کہ میں تو اب اپنے والد سے کسی بھی طرح سے مو نہیں دکھا سکتا ہوں کہ کہ تمہارے والد نے تو جہے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم یوسف علیہ السلام جیسی حرکت دوبارہ نہیں کرو گے تو اس لئے اب میں تو جہے والد کا سامنا نہیں کر سکتا ہوں لہٰذا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہیں دیں گے یا اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ نہ کر دے چنانچہ تم جاؤ اور اپنے والد کے پاس جا کر ان سے کہو کہ اباجان آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی اور اس چوری کے الزام میں ان کو پکڑا گیا تھا ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پتا ہے اور ہمارے پاس اس سلسلے میں کوئی گواہ نہیں ہے البتہ بستی کے جو لوگ ہمارے ساتھ تھے آپ ان سے بھی پوچھ لیجئے وہ قافلے میں ہمارے ساتھ تھے وہ آپ کو سچی اور حقیقی بات بتا دیں گے چنانچہ جب یہ بھائی یاقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور ان کو سارا قصہ سنایا تو یاقوب علیہ السلام یہ سن کر وہ غمگین ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے نہیں کہ اس میں کچھ اور مسئلہ ہے بس میرا کام تو سبر کرنا ہے چنانچہ انہوں نے سبر کی اور کہا کہ اللہ تبارک تعالی ہی ان سب کو دوبارہ میرے پاس لے کر آئیں گے ایک تو یوسف علیہ السلام بچپن میں غائب ہو گئے پھر بنیامین چوری کے الزام میں پکڑے گئے اور پھر ایک بڑا بھائی جس نے کہا کہ میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا تو اس طرح سے تین بیٹے یاقوب علیہ السلام کے ان سے جدا ہو گئے تھے پھر یاقوب علیہ السلام تنہائیوں میں یوسف علیہ السلام کو یاد کیا کرتے تھے اور اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ دونوں آنکھیں یاقوب علیہ السلام کی صدمے کی وجہ سے اور رونے کی وجہ سے سفید پڑ گئی تھی اور دل ہی دل میں گھٹن پیدا ہو گئی تھی تو ان کے بیٹوں نے یہ بات بھی کہیں کہ ابباجان آپ کب تک یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یا تو اس کی وجہ سے آپ خود نے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے تو یاقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رنج اور غم کو اور اپنی فریاد کو صرف اللہ ہی کے بارگاہ میں رکھتا ہوں کہ اللہ کے بارے میں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یعنی اللہ ہی کی ذات پر مجھے پورا پورا بھروسہ ہے پھر یاقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو جاؤ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے نا امید نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں چنانچہ تم لوگ دوبارہ مصر چلے جاؤ اور وہاں جا کر اپنی فریاد عزیز مصر کی خدمت میں رکھ دینا اور بات یہ تھی کہ ان کے پاس ان کا اناج بھی ختم ہو گیا تھا تو ویسے بھی اگلی مرتبہ راشن لانے کے لیے عزیز مصر کے پاس جانا ہی تھا چنانچہ اب ان لوگوں کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ واقعیتا ہم نے بہت ساری خطائیں کی ہیں اور بہت سارے گناہ کیے ہیں تو اس ورے سے اب یہ لوگ جب پہنچے ہیں عزیز مصر کے پاس یوسف علیہ السلام کے پاس تو بڑی ہی لجاجت کے ساتھ اور بڑی ہی آجزی کے ساتھ انہوں نے اپنی بات کو پیش کیا ہے انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر ہمیں اور ہمارے خاندان کو بڑی تکلیفیں بڑی مشقتیں پہنچی ہیں ایک تو اناج کی کمی کی تکلیف پہنچی دوسرا جو ہے تین تین بھائیوں کی جدائیگی تین تین گھر کے افراد کی جدائیگی کا غم پہنچا ہے اور یہ کہ ہم اس مرتبہ بہت زیادہ سامان بھی نہیں لاسکے ہیں کہ جس کے بدلے میں اناج ہم زیادہ مانگ سکے لیکن ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں پورا پورا راشن دے دیجئے اور ہم پر صدقہ کر دیجئے یعنی یہ نبیوں کے اولاد ہے نبیوں کا خاندان ہے ظاہر ہے کہ ان کا اخلاق کریمانہ چاہے بظاہر یہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہوں لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ نبوت کی تربیت تھی اور کسی نبی کے گھرانے سے ان کا تعلق تھا اس ورے سے انہوں نے بڑی آجزی کے ساتھ جب یہ بات کہیں اور یہ کہا اللہ تعالی صدقہ کرنے والوں کو بھی بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں تو ان باتوں کے سننے کے بعد یوسف علیہ السلام کا دل بھی پسیج گیا اور انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور کہا کیا تم کو کچھ پتا بھی ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا چالیں چلی ہے اور کیا کیا تم نے ان کے ساتھ کام کیے ہیں اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا اد ان تم جاہلون جبکہ تم نواقف تھے یعنی ایک اعتبار سے نرم پہلو یوسف علیہ السلام نے بھی ظاہر کیا تو اب جو ہے ان کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئی کہ ان کو کیسے پتا ہے عزیز مصر کو وزیر خزانہ کو کیسے پتا ہے کہ یوسف کون ہے ان کا بھائی کون ہے یہ سب کیسے پتا ہے اب ان کو شک ہونے لگا انہوں نے کہا اینکل انت یوسف کہ آپ ہی یوسف تو نہیں ہے تو یوسف علیہ السلام نے پھر ظاہر کیا قال انا یوسف وہذا اخی ہاں میں یوسف ہوں یہ میرا بھائی ہے قد من اللہ علینا اللہ نے ہم پر احسان کیا اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور اللہ نے مجھے جہے بادشاہت کی کرسی کے برابر کرسی عطا فرما دی یہ اللہ ہی کا سارا احسان ہے اور پھر جہے وہ بات ارشاد فرمائی جو یوسف علیہ السلام کی قصے کا پورا خلاصہ ہے کہا کہ اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ کہ جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے جنانچہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں دو ہی باتیں ہیں خاص طور سے ایک یہ کہ اپنے دامن کو بچانا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تقوی اختیار کرنا اور دوسرا یہ کہ اپنے بھائیوں کی طرف سے جو مصیبتیں آئی تھی ان پر صبر کرنا تو لہٰذا سارے قصے کا اور ساری زندگی کا خلاصہ تقوی اور صبر ہے اللہ کرے ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کا حصہ پیدا کرے اس لئے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے یہ مبارک مہینہ بھی صبر کا مہینہ ہے اور روزے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لعل لکم تتقون تقوی بتایا ہے تو اللہ کرے ہمارے اندر بھی اس مہینے کی برکت سے صبر کا مادہ پیدا ہو جائے اور تقوی ولی صفات اللہ تعالیٰ پیدا کریں اب ہوا یہ کہ جب ان کے سامنے یہ چیز ظاہر ہو گئی تو پھر جہے بھائیوں نے اعتراف کیا کہ یقینا اللہ نے تم کو ہم پر فوقیت اتا فرمائی ہے اور ہم خطا پرتے ہم گناہ پرتے اللہ نے تم کو نبوت سے بھی نوازا ہے یعقوب علیہ السلام کے باقی بھائیوں میں سے کسی کو نبوت نہیں دی گئی تو لہٰذا ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ باز مرتبہ اپنے علم اور حکمت کے ساتھ باز لوگوں کو باز صفات سے باز مرتبوں سے نوازتے ہیں تو لہٰذا باقی لوگوں کو اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ حسد کرنا گویا کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے اللہ نے جس کو جو خوبیاں اور صلاحیتیں دی ہیں یہ اللہ کی تقسیم ہے تو لہٰذا اس پر اعتراض کرنا ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم کسی پر حسد کرنے کے ہم اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے اچھا کام کر رہا ہے تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ شریک ہو جائیں تاکہ اس کے نیک کاموں میں ہمارا بھی حصہ لگ سکے تو اس ورے سے بجائے حسد کرنے کے اس کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے یوسف علیہ السلام نے بھی کہہ دیا کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے اللہ بھی تم کو معاف کر دے میں بھی تم کو معاف کرتا ہوں اب بھائیوں کا معاملہ سارا کے سارا حل ہو گیا لیکن بھائیوں نے ساری کیفیت بتائی کہ ابا جان کا کیا حال ہے کہ آج تک تمہارے نام سے رو رہے ہیں اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو چکی ہیں تو یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیس اتار کر دیا اور کہا ادھہبو بی قمیسی حادہ میرا یہ قمیس لے کر جاؤ فَأَلْقُوْهُ عَلَىٰ وَجْحِ عَبِي ابا جان کے چہرے پر ڈال دو یعت بصیرہ تو اس کی کرامت یہ ہوگی معجزہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالی ان کی بینائی اور آنکھیں دوبارہ لے کر آئیں گے اور تم یہ کرنا وَقْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ہر مرتبہ راشن اور انا لینے کے لئے تم مصر آتے رہو اس میں تکلیف اور پریشانی ہوگی تو ایسا کرو سارے خاندان کو لے کر ہی مصر چلے آنا چلانچے اب یہ قافلہ یہاں سے نکلا ہے اللہ کی شان کہ یہ یوسف علیہ السلام کے پاس سے مصر سے نکلے ہیں ابھی کنعان اور فلسطین پہنچے بھی نہیں کہ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے اپنے گھر میں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو جہے گھر والوں نے کہا آپ واقعی بڑھا گئے ہیں آپ کو بڑھا پے کا اثر ہو رہا ہے یوسف تو بچپن میں گم ہو گئے تھے اب اس کی خوشبو آپ کو کہاں سے آ رہی ہے اور یہ اللہ کا بھی نظام ہے کہ یوسف علیہ السلام تین دن تک کنعان کے کوئے میں تھے تب تو یوسف کی خوشبو اللہ نے نہیں سنگائی اور ابھی مصر سے صرف کرتہ نکلا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے خوشبو یہاں پر سنگا دی تھی تو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ساری حکمتیں ہوتی ہیں تو لہٰذا اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے چاہے وہ بظاہر دکھنے میں ہمیں کیسا ہی مشکل اور کیسا ہی ناغوار کیوں نہ گزرے چنانچہ اس وقت جب ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں یہ حالات بظاہر ناغواری کے حالات ہیں بیماری سے لوگ پریشان ہیں لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس وبائی بیماری کی برکت سے کتنے سلمانوں کے اور اسلام کے دشمنوں کے پلانوں کو اللہ نے فیل کر دیا ہے یہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں تو بہرحال تو پھر جب وہ کرتہ پہنچا ہے قمیس پہنچا ہے یاقوب علیہ السلام کے پاس اور ان کے چہرے پر جب رکھا تو ساری بینائی واپس لوٹ کر آئی پھر سارا قصہ جب یاقوب علیہ السلام کو بتایا تو انہوں نے خود کہا کیا میں تمہیں پہلے سے نہیں بولتا تھا کہ اللہ کی طرف سے مجھے وہ باتیں پتا چلتی ہے جو تم نہیں جانتے تو اب بیٹوں نے باپ کے سامنے بھی اعتراف کیا وہاں بھائی کے سامنے اعتراف کیا یا باپ کے سامنے اعتراف کیا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انہا کننا خاطئین اباجان ہم جہے غلطی پر تھے آپ ہمارے لئے استغفار کیجئے آپ توبہ کیجئے تو یاقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ضرور میں تمہارے لئے استغفار کروں گا اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ تھا کہ میں تحجد کے وقت میں تمہارے لئے دعا کروں گا جنانچہ تحجد کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں پھر اب یہ ہوا کہ سارا خاندان پوری فیملی یہ اب مصر چلی گئی مصر میں داخل ہو گئی اور وہاں پر جانے کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اببہ کو اور نہیں والدہ ان کی حقیقی والدہ تو نہیں تھی لیکن بہرحال ان کو اپنے پاس بلایا اور تخت کے پاس بٹھایا اور جیسے ہی تخت کے پاس یہ لوگ بیٹھ گئے تو سارے بھائیوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا تو اس زمانے میں یا تو یہ کہ اس شریعت میں سجدہ کرنا جائز تھا اس ورے سے یا یہ کہ سجدے سے مراد ہے جھکنا جیسے کہ بادشاہوں کے سامنے تھوڑا سا جھکا جاتا تھا سلامی کے طور پر ممکن ہے کہ اس طرح کی سلامی ہو تو جب والدین بھی سلامی دے رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اباجان مجھے یاد آ گیا کہ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ گیارہ ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج مجھے سلامی دے رہا ہے سجدہ کر رہا ہے تو یہ اللہ تبارک تعالی نے میرے اس خواب کو سچا کر دکھایا ہے پھر یوسف علیہ السلام نے جو اللہ تبارک تعالی سے دعا کی کہ اللہ آپ نے مجھے بادشاہت اتا فرمائی آپ نے مجھے نبوت اتا فرمائی اور آپ ہی دنیا میں میرے ولی اور آخرت میں میرے ولی ہیں اس ساری بادشاہت کا اور ساری چیزوں کا خلاصہ نہ دنیا کمانا ہے بلکہ نبوت کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دینا ہے اور بادشاہت اور اہدے کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کرنا ہے اب میری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ توفنی مسلمہ کہ اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت اتا فرما اب اندازہ کریں کہ وقت کے نبی ہے اور ساتھ میں بادشاہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اسلام پر میرا خاتمہ فرما تو ہمیں اور زیادہ اس سلسلے میں فکر مند ہونی کی ضرورت ہے اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ جب تک زندہ رکھ ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما اور جو دین کے تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق اتا فرما اور جب موت دے تو ایمان والی موت اتا فرما اس سارے قصے کے ذریعے سے فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ علی یہ پورا غیب میں تھا سارا قصہ ہم نے تمہیں بتایا ہے ورنہ کسی کو بھی اس قصے کی اتنی تفصیلات نہیں معلوم تھی چنانچہ یہود کو بھی یہ ساری تفصیلات نہیں معلوم تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل حادی سبیلی ادعو الاللہ کہ قصے سے کہانی بتلانا مقصود نہیں بلکہ دعوت دینا مقصود ہے کہ یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ میرا بھی یہی کام ہے میری اتباع کرنے والوں کا بھی یہی کام ہے اور اللہ کی ذات تمام چیزوں سے پاک ہے اور جہے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا چنانچہ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے اتنے سارے قصے اور واقعات بیان کیے اس میں اقل مندوں کے لئے بڑی عبرت ہے بڑی نصیحت ہے چنانچہ ابھی تو صرف قصہ ہی بیان کیا گیا علمان مفسرین نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہے اور یوسف علیہ السلام کے قصے سے بہت ساری حکمتیں ہمیں پتا چلتی ہے اللہ کرے کہ ایک بات یہ بھی ہمیں پتا چلتی ہے کہ ہم دنیا کے چاہے جس عہدے پر پہنچ جائے جس منصب پر پہنچ جائے وہ عہدہ ہم دین کے لئے کیسے استعمال کریں اور لوگوں کی خدمت کے لئے کیسے استعمال کریں یہ ایک بہت بڑا سبق ہمیں اس واقعے سے یوسف علیہ السلام کے قصے سے ملتا ہے اور دوسری بات تقویٰ اور صبر ہمیں ملتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ تمام صفات پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی اور اس کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ